موسیقی 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 وہ بھی یہاں ہیں جو کسی تارو کے متاجمی ہیں اور وہ ایسے ہیں میں اس کے حمد سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کبھی جزدان کے لونڈ کو کبھی آئیوگ اسٹینڈ میں ٹینکیو اختر مہددین صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں پرام شزا جو ریفری پینلے کے آئے ہیں فیپا ریفری ہیں ایک دو اس میں نیشنل ہیں باقی صاحب فیپا ہیں اس میں جو فیپا ریفری ہیں جو ناظر حسین عبدالصمت عجب خان یہ کرنٹ ریفری ہے اور دلاور خان یہ کوئٹا کے ریفری ہیں عبدالصمت بلوز میشکمزیں فرائض سر انجام دے رہے ہیں ناظر ہیں اسیسر ہے اس کے ساتھ شفیق فیپا ریفری ہے وہ بھی اسیسر کے فرائض ہیں ریفری کوارڈینیٹر ہے یہاں جمال عبدالناصر ہے وہ اپنے اسے کا کام کر رہا ہے بہترین عشقلہ محبوب فیپا ریفری نوکنلی بلوچتان زبیٹ جٹو شیزاد لاہور کا فیپا ریفری ہے کاری تاہر ایسٹ کراچی گھر فیپا ریفری ہے تلہ سلیم ڈسٹک ملیر کا فیپا ریفری یسر نوہ کرک سے آئے کیپی کی سے فیپا ریفری فراز کوارڈ سے آئے آزم فیپا ریفری سلامباس سے آئے مزمیل فیصلہ باس سے آئے احمد روپانے وال سے آئے یہ سب فیپا ریفری ہیں اکرام اللہ پشاور سے آئے یہ سب ریفری ہیں ریفری ایک منصفر اس کے دونوں ٹیمیں برابر ہیں انسان کی فطر میں اچھائی بھی برائی بھی اس کا ذرہ پر اچھائی اپنا ہے برائی پرحال پاکستان فوٹبال پیٹسنگ کے ذمہ داران بھی آئے تمام بڑے بڑے کوچیز جو پاکستانی ٹیم لے کے جاتے ہیں اس میں ہے پاکستان کی مین کا کوچ شہزاد انور بھی آیا کمرالی کوچی کمپیٹیشن ڈیریکٹر آئے میں انڈر سیسٹن کا ہیڈ کوچ سجاد محمود بھی آئے اور پاکستان وومن کے ہیڈ کوچ بھی آف ہیڈریسن کے یہاں پر موجود ہیں اور اس کے لئے بلوستان سپورٹ بورڈ کے جو ذمہ داران جو محضبانی کر رہے ہیں وزیراللہ بلوستان کے تعامل سے یو تین افیرز کے سیکرٹی محمد عساق جمالی صاحب مانو سب نہ سونا پکی سب نہ انجھ کہیں کہ مانو منج اچھے بو باہر دی یہ ان کے ساتھ وزیر کھیل عبدال خالق ہزارہ صاحب کیا بات ہے آپ کی بڑا سپورٹ میں ایکٹیو ہیں اور یہ سب حسلہ وزائی کر رہے ہیں دورا بلوستان سے بھی کیونکہ وہ جب سے ادھر بلوستان میں آیا اس نے سپورٹ ایکٹیوٹی اسٹنی بڑھا دیا کہ پورے چاروں سوپہ میں میں کمپنین کرنے جاتا ہوں وہاں ہر کو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دورا بلوستان جیسا داریکٹر بھیج دے تاکہ یہاں بھی سپورٹ ایکٹیوٹیز ہوں اور یہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں سب گیم نے ساملے لیکن فوٹبال کو انہیں اتنا فروان چلا ہے پورے پاکستان میں ان کی دھومتی ہے آل پاکستان چیم منیسٹر گول کپ جو ہوتا ہے یہاں پاکستان کا سب سے پڑھا ٹورمینگ تین سال سے چل رہا ہے جس میں وینر کو پندرہ لاکھ رنر کو دس لاکھ تھل پہ پانچ لاکھ دونوں طرف کا کراہ ٹیموں کو دیا جاتا ہے رائس بھی وٹلنگ بھی زبردست کنوینس بھی زبردست دی جاتی ہے اور اس کا انتظار ہوتا ہے یہ مدبہ اس کے یہ فاؤنٹر ہے بانی ہے ڈھاریکٹر دورابلوج صاحب دورابلوج صاحب کے لئے میں یہی کہوں گا کاش کوئی ایسا ہو جا اندر سے بھی باید جیسا دورابلوج چاہت جائے اندر سے بھی باید جیسا اور میں تو تم سب کو یہ کہوں گا کہ زندگی میں بار بار سہارا نہیں ملتا بار بار کوئی جان سے پیارا نہیں ملتا ہے پاہ جو اسے سنبھال کر رکھنا جو آپ میں ٹیلنٹ ہے وہ ہم میں نہیں جو ہم میں وہ ہم میں نہیں ہم کر ہم ایک جسے ٹیلنٹ کی قدر کریں گے تو فٹبال بھی پن پے گی سپورٹ بھی ترقی کرے گی بہت زبادہ ڈاریکٹر ہیں اور ڈاریکٹر جنرل صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ جو ٹیم چار سال سے اس کے ساتھ کام کر رہی ہے اپنے فرائز حسنٹری کے سرنجام دیرے اس میں ایکٹیوٹی ڈاریکٹر آسیب لانگوزا جو فرنٹ پے نہیں آتے لیکن اپنا کام بڑے ذمہ داری سے کر رہے ہیں آسیب لانگو صاحب آسیب فاروق صاحب اور مرید لانگو صاحب اور یہ آسیب دورانی جو کنوینس میں اپنے ذمہ داری سرنجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ اپتخار بھائی مرید لانگو صاحب وہ ہو ہوتلنگ کنوینس کا بندبس یہ کر رہے ہیں رات دن مضب کوئی بھی ایوینٹ ہوتا اس کو کامیہ ہم کنار کرے میں انتظامی کمیٹی میں جو میمان آتے ہیں یہاں پر یہاں حاجی صحیح تکو صاحب میراللہ حبیب ہے حیوب ہے حاسم لانگو صاحب ہیں وہاں کے جو اور بھی ورکر ہیں اقبال ہے سپورٹس کمپلینس کے انچارج ہیں کامران خرچید ہیں یہ دوسرے سب وہاں پر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں بہران گران کو پسے پردہ ہے سوانہ سگانہ سجانہ بھی آسان کام میں اس کے علاوہ یہاں کی حدہ ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی ان کے تمام جمعیدان ہیں بولتے ہیں کہ ماسٹر ہمارا نام نہیں لو ہم ڈائریکٹر دورابلو صاحب ساتھ ہیں ہماری حدہ ایکشن کمیٹی کی بالپکرس انہیں نے دیئے ہیں بچے خوبصہ ویلڈریس میں ہیں وہ بھی کارپرنٹ کر رہے ہیں حدہ ایکشن کمیٹی کے سب وہاں موجود ہوتے ہیں کیونکہ فٹبال میں ان کی بڑی خدمات ہیں ڈائریکٹر جنرد دورابلو صاحب کے اور وہ سب اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں فٹبالر کہ یہ اسی طرح فٹبال کو پروموٹ کرتا رہے ہیں ڈائریکٹر جنرد دورابلو صاحب کے مطلب کافی سارے فین ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں اور جو بھی مہماناتیں انہیں ہمارے فیڈیسن کے ذمہ داران بھی ویلکم کرتے ہیں کمیٹی کے ساتھ سجاد انور سجاد محمود کمیٹی کے ساتھ سجاد محمود اور جیو سپر بلائیو دکھا جا رہا ہے ان کو وہاں پر دانی شنی سے اور ریفان صاحبی رہے ہیں جیو سپر ویلڈن جو ڈیزر وی اپریشیشن آئی ریالی اپریشیشن اور دانی شنی سے ریفان صاحب بڑے اچھی کمپنی کر رہے ہیں میں گرانٹ پر ہوتا ہوں جو میری زمہ داری میں بھی ایسنے پرائیسن سر انجام دینا بارال بہت اچھا ایبنٹ ہے ابھی تین گروپ میں ہر گروپ میں جو فرسٹا آئے گا وہ سیمی فانل کھیلے گا چوتھا بیسٹا لوزر آب آل گروپ ہوگا اور بڑے اچھاں طریقے سے پلاننگ سے مدب یہ میچیز ہو رہے ہیں کرکر بھائی چانس فٹبال بھائی ٹیکنیک جو جیتا وہ سکندر جو ہارا وہ گھر گیا غلطی کی گنجائش نشتہ لیکن یہ لیگ کے میچیز ہیں بار بار چانس ملے گا جب چھمی فانل ہوں گے وہ ناک آؤٹ ہوں گے پڑے وال کسی کی مراز نہیں کھیل جوش ولولا وطن سے محبت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے کھیل سے کیا میں امن اور ملک ترقی دی جا سکتی ہے کھیل ہمیشہ وہیں فروغ باتیں جہاں پر فیزیکل کلچر ہو اور فیزیکل کلچر وہاں پیدا تھا جو ثقافت مضبوط ہو اور طاقتور اظہار کے لیے آزادی ہے ہمیں آتی ہے سرداری کرنا اپنے زورِ بازر پر ہم بزدلوں کی طرح باچان کی گلامی نہیں کرتے اور جو پانی میں آتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں جو پسینے میں آتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں اور جو خون میں آتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں جا جیتا وہ سکندہ